جو اسلام کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ فطری مذہب ہے فطری دین ہے یا دین فطرت کہتے ہیں اس کو در حقیقت اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے وہ تو ہے اس میں تو شک نہیں کوئی لیکن جب ہمیں اسے دین فطرت کہتے ہیں تو اس سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ رب تعالی نے اس دین کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ وہ انسانی فطرت کے مطابق ڈھل جاتا ہے یہ انسانی فطرت پر منطبق ہو جاتا ہے اللہ تعالی نے بہت سے ریلیکسیشنز بھی دی ہیں انسان کو ایک میں مثال دے دیتا ہوں اور یہ سوال بہت لوگ پوچھتے ہیں دن میں کمو بیش آن ایوریج دس آدمی سوال یہ ضرور پوچھتے ہیں ہم سب کو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتی ہیں تو ہمارے ذہن میں مختلف خیالات در آتی ہیں یہ انسان کی فطرت میں ہے ہوگا ایسا اس لئے رب تعالی نے اس پر گرفت نہیں کی اس کی ریلیکسیشن دے دی کہ وہ خیالات جو از خود دماغ میں آئیں نماز پڑھتے وقت یا دوسری عبادات کرتے وقت اس پر گرفت نہیں ہے اس کی پوچھ لیتے نہیں ہوگی ہاں جانبوجھ کے خیالات نہ لائے آئیں اس سے منع فرمو ہے بھول چوک سے روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا روزہ نہیں ٹوکتا انسان اپنے نفس سے لڑتا رہا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا لیکن نفس غالب آگیا گناہ ہو گیا اشنوندگی ہوئی انسان کو رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے ایسی بہت سے ریلیکسیشنز ہیں اسلام جو اللہ تعالیٰ نے اتارا وہ انسانی فطرت کے این مطابق ہے ہمیں مساوکات گمان یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس میں سختی ہے ایسا نہیں گئی انسانی فطرت کے این مطابق ہے اس لیے دین فطرت کہلاتا ہے